اسلام علیکم دوستو میرا نام امران رشید اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو ٹی وی سکسٹی سکس ناظرین سخر شہر میں دریائے سندھ پر بنے بیراج کو پائیں طرف کے پل سے امپور کریں تو ایک بہت بڑی نہر کنارے کنارے خوبصورت سڑک جو پیر جو گھوٹ جاتی ہے جو پیر صاحب پاگڑا کا آبائی علاقہ ہے پیر جو گھوٹ میں پیر پاگڑا گھوڑوں کا بہت بڑا فارم موجود ہے اسی علاقے میں پیر صاحب کا بے شمار کمروں پر مشتمل ایک عالی شان محل بھی موجود ہے جس کی شد پہ لگا ڈش انٹینہ یہ گوائی دیتا ہے کہ پاکستان میں سب سے پہلے پیر صاحب پاگڑا کی شد کی زینت بنا پھر تحریک کو بڑے سگیر کی ان تحریکوں میں شمار کیا جاتا ہے جو کہ اسلام کے احیاء کے لیے قائم ہوئی تھی پیران پاگڑا کے ابتدہ اس وقت سے ہوئی تھی جب زند کا یہ عظیم علمی گھرانہ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اس وقت ایک بھائی کے پاس آن حضور کے دستار ربارک اور دوسرے بھائی کے پاس آن حضور کا جھنٹا آیا تینا سے پہلے بھائی کا سلسلہ پیر پاگڑا کے نام سے مشہور ہوا دوسرے بھائی کا سلسلہ پیر جھنڈا کے نام سے مشہور ہوا تحریک مجاہدین ہو یا رشمی تحریک ان کی عملی امداد میں پیر صاحب پاگڑا کے بزرگ پیش پیش رہے تحریک آزادی مثال موجودہ پیر پاگڑا کے دادا اور سابق پیر پاگڑا شاہ مردان شاہ کے والد محترم سبوت اللہ شہید کی ہے جنہوں نے آزادی کی خاطر اپنی جان کی قربانی بھی دی اور انگریزوں کے سامنے سر نہیں چھکایا دوسرے جنگ عظیم کے دوران شہید سبوت اللہ رشدی موجودہ پیر صاحب پاگڑا کے دادا جب ریڈیو سے خبریں سنتے تھے کہ ہٹلر افواج نے برطانیہ پر حملہ کر دیا ہے لندن اور دیگر شہروں کو نقصان پہنچایا ہے تو اپنے پیروکاروں اور ساتھیوں کو بتایا کرتے تھے کہ اب حالات اس نہیج پر پہنچ چکے ہیں کہ انگریزوں کو برس سگیر سے اپنا بوریا بستر لپیٹ کر جانا پڑے گا اور ہماری آزادی نصیب ہوگی سندھ سے انگریزوں کو نکالنے کی جدوجہد میں جن خاندانوں نے قربانیاں دی ان میں پیر صاحب پاگڑا کا خاندان سارے فیرست ہے سندھ کے علاقے سانگڑ کے مکھی جنگل سے انگریزوں کو نکالنے کے لئے ہر تحریک کی بنیاد رکھی گئی اس تحریک کو برطانوی حکومت نے بغاوت کا نام دے کر آپ کو قتل کے ایک جھوٹے مقدمے میں ملوث کر لیا اس مقدمے میں آپ کی پیروی قائد عظم نے کی مگر انگریزوں نے آپ کو دس سال کی قید سنا دی گئی آپ کو 26 مارچ 1930 کو گرفتار کیا بعد عظم 15 ستمبر 1930 کو مزید آپ کے خلاف جھوٹے کیسز ریجسٹر کر کے گھڑ بنگلو سے گرفتار کر کے بمبئی پریزیڈنسی سے ملہ کرتنا گری جیل منتقل کر دیا گیا مگر حکومت کے خدشات قائم رہے تو مقتصر عرصے بعد جیلیں تبدیل بھی رہیں رتنا گری سے راج شاہی جیل مدنہ پور منتقل کیا وہاں سے علی پور ڈھاکہ رکھا گیا حضرت بیر پگاڑو مختلف جیلوں میں رہے کر ان علاقوں کی حریت رہنما سے رابطے میں آ چکے تھے ان کے ولولے اور منصوبے مزید قوی اور وسیع ہوتے چلے گئے رہی کے بعد انہوں نے سانگڑ کے قریب گڑنگ کے مقام پر اپنی تحریک کا آگاز کیا انگریز حکومت نے انیس سو چتیس اسوی میں آپ کو ناکپر جیل سے ریا کیا تو آپ جیسل میر کے راستے سخر پہنچے تو پورا سندھ آپ کے استقبال کو منٹ آیا اپنے محبوب مرشد کی زیارت کے لیے بے قرار و ویچین تھا اور آپ کے ایک اشارے پر سردھڑ کی بازی لگانے کو تیار تھا حضرت پیر صاحب نے پیر جو گوٹ پہنچتے ہی مجاہدین کی عام لام بنتی کا اعلان کر لیا اور کفن یا وطن نعرہ بلن کرتے ہوئے میدان میں اتر رہے اب انگریزوں کے لیے پیر صاحب کو آزاد چھوڑنا مشکل ہی نہیں محال ہو گیا تھا ایسے میں سرکار برطانیہ ایک بار پھر حرکت میں آئی اور حضرت پیر صاحب پگاڑ کو چوبیس اکتوبر انیس سو اکتالیس اسفی کو گرفتار کر کے سیدنی میں ایک بار پھر پابند سلاسل کر دیا گیا حضرت صبیت اللہ شاہ پیر صاحب پگاڑو کی گرفتاری کے باوجود انگریز کا سندھ میں اموم اخواب فرمندہ تعبیر نہ ہو سکا انگریز افسر شاہی اور مخبروں کا جینا حرام ہو گیا تھا ہر مجاہدین اپنے عظیم مرشد کی گرفتاری پر بھپر ہوئے شیئر کی مانند ہر سندھ تباہی فیلاتے نظر آ رہے تھے انگریز نے ان کے خلاف ظلم ستم کی انتہا کر دی سندھ میں مارشل لا لگا کر ہر ایکٹ نافذ کر دیا لوگوں کی بستیوں کی بستیاں جلا ڈالی اور تمام ہر قوم کو حراستی کیمپوں میں منتقل کر دیا گیا انگریز مضامت ترک کرنے پر سکھر سے نواف شاہ تک کی حراست دینے کی پیشکش کر چکا تھا مگر حضرت سور باشاہ فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے سودے بازی کی بات کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ مجھ میں سے حسینیت خارج ہو رہی تھی لہٰذا آپ نے انگریز کی تمام پیشکش مسترد کر کے تک تک تہ دار پر چڑنا اعزاز تصور کیا آپ کو بیس مارچ انیس سو ترالیس اسوی کو ہیدراباد جیل میں سولی پر لٹکا کر شہید کر دیا گیا اور کسی نامعلوم مقام پر تفن کر دیا اور دونوں فرزندان سید سکندر شاہ اور سید نادر شاہ کو علی گر منتقل کر دیا آپ کے ارادت منت وہاں بھی پہنچ گئے تو انگریز تنگ گا کر دونوں بیٹوں کو برطانیہ لے گئے قیام پاکستان کے بعد آپ کی گدی بحال ہوئی شہید سوریہ بشاہ کے فرزند اکبر سید سکندر شاہ الماروف شاہ مردان شاہ ثانی چار فروری انیس سو باون اس بھی کو مسند نشین ہو کر دستار بگاڑوں اصل کی قیام پاکستان کے بعد برطانوی حکام تمام رکارٹ پاکستان حکومت کے سپرد کر کے چلے گئے ناظرین آپ کو یہ بھی بتا دے چلیں کہ چند ماہ قبل یہ بات سامنے آئی ہے کہ سوریہ بشاہ کی فانسی کا رکارٹ جیل انتظامیہ کے پاس موجود نہیں جیل میں سوریہ بشاہ کی فانسی کی تیاریوں کا رکارٹ تو ہے لیکن فانسی کا رکارٹ موجود نہیں ایک بات قابل توجہ ہے کہ جزیرہ ایسٹولا پاکستان کی سمندری حدود میں پسنی سے چھ گھنٹے کی مصافت پر موجود ہے ایک چھوٹی سی بنجر پہاڑی پر مشتمل بے آباد جزیرہ ہے پسنی گودر کے مچہرے بعض زفعہ اس جزیرے پر رات گزارنے آتے ہیں اس جزیرے پر ایک گمنام کبر ہے جس پر مزار بنا ہوا ہے اور ساتھ میں ایک مسجد ہے کبر کے بارے مشہور ہے کہ یہاں بہت بڑے بزرگ دفن ہیں پچھلے سال ہی حکومت بردانیہ برسگیر سے متعلق اپنی چند پرانی رپورٹ منصر یام پر لائی ہے جس میں سے ایک سوریہ وشا کے متعلق بھی دی کہ انہوں نے ہیدراباد جیل میں فانسی دینے کے بعد ایسٹولا جزیرہ میں دفن کر دیا گیا تھا تو غالباً امکان یہی ہے کہ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بلا گات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ